نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہاتھ کی بنا پر نہیں ایک پشاپ کی چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی و غیبت کیا کرتا تھا پھر میرے آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خجور کی تر شاخ کو توڑا اس کے دو ٹکڑے کیے اور اس کو کبر پر گار دیا اور فرمایا مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے جب تک یہ تر رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی تو عقابرین نے اس سے نتیجہ نکالا کہ جب تک چیز تر ہوتی ہے چاہے وہ درخ سے جدہ ہو جائے وہ تذبیحات کرتی رہتی ہے اور یہ ذک اور اس کی تذبیح کی برکت یہ ہوگی کہ عذاب میں تخفیف ہوگی پھر ہمارے مسلمانوں میں یہ پھول پتیوں کا رواد چل گیا اور یہ منع نہیں ہوتا ممنوع نہیں ہوتا کہ ہم اس کو بیدتے کہہ کر مسلمانوں کو جہنمی قرار دینے کی کوشش کریں عرف و عادت بدلتا رہتا ہے جیسے نبی کریم کے دور میں شادیاں ہوئی تھیں کہ اس طرح آج شادیاں ہو رہی ہیں رسومات بدل گئی ہیں ہر کمیورٹی اپنے اپنے رسم کے مطابق بس شریع سے ٹکراتی نہ ہو رسومات ادا کر سکتے ہیں تو پھر یہ ہمارے یہ خاص طور پر برہ سے غیر پاکو ہند کے اندر یہ چیز معروف ہو گئی گلاب کی پتیاں ڈالنا اور حسنظر یہ ہے کہ جب تک وہ پتیاں تر رہیں گے ذکر الہی کریں گی اور ثواب ملے گا تو اگر وہ اس طرح ڈالتا ہے تو یہ منع بھی نہیں ہے اگرچہ ثابت بھی نہیں ہے بس ثابت اگر کوئی چیز نہیں ہے تو یاد رکھیں وہ منع نہیں ہو جاتی منع وہی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اس کا رسول نے منع کیا منع وہی ہوگا جس کا طریقہ یا جو اس کا تعلق عباد عبادت سے اور نبی کریم عبادت کا طریقہ بتا گئے اس میں اضافہ کرنا وغیرہ یہ منع ہوتا ہے باقی اس طرح کی چیزیں جو عرف و عادت میں جاری ہو جائیں مسلمانوں میں رائج ہو جائیں اس سے وہی منع کرے گا جو مزاج شرعہ کو نہیں جانتا میرے جملہ شاید بعضوں کو ناغوار گزرے گا جو مزاج شریعت سے ناباقف ہے وہی منع کرے گا کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ وَمَا رَآَهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَ جو مسلمانوں کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے اور مسلمانوں سے مراد ان میں جو علماء ہیں فقہاں ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں دیندار علم دین رکھنے والے وہ اگر کوئی کام کی اجازت دیتے ہیں تو اس کا مطلب وہ صحیح کام کی اجازت دے رہے ہیں تو بہرحال اس میں شرع کوئی حرج نہیں ہے آپ ڈال سکتے ہیں لیکن کوئی نہ ڈالنا چاہے تو اس کی مرضی ہے